لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا ابو حریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمہ کہہ لیا آگ اسے کبھی نہ جرائی گی وہ کلمہ یا وہ کلمات کیا ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اسے معجم الاوسط میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 2958 ایک دفعہ پھر سن لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور روایت کیا ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی